ہاں ہیلو دوستو راجوان سنگھ محالی پروپٹی گروکل چینل میں آپ کا بہت بہت سواگت اور یہ ویڈیو ہے ریل سٹیٹ بیجنس کے اوپر ہو گیٹس دی بیسٹ ڈیلز یہ میں نے پرسو ویڈیو بنائی تھی کہ اس میں ساؤنڈ کی کوئی پرابلم آگئی ملو چار منٹ پانچ سکنٹر سے آگے جو ساؤنڈ نہیں آئی تو کمنٹ باکس میں لوگوں نے پھر دوستوں نے کہا کہ اس کے ساؤنڈ نہیں آئی یہ ویڈیو دوبارے بنو اور میں اس کے اوپر تھوڑی منٹ اور کیمنے تاکہ میں آپ کو بیسٹ دلیور کر سکوں سو یہ سب سے پہلے میں نے لکھا ہے ریل سٹیٹ بیجنس کی کٹیگری میں ہے کہ ہو گیٹس دی بیسٹ پروفٹیبل ڈیلز کس آدمی کو پروفٹیبل ڈیلز ملتی ہیں مطلب کس کو بڑیہ ڈیلز میں پریفرنس ملتی ہے مارکٹ میں کون بندہ ہے جس کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں پسند کرتے ہیں مطلب کوئی اچھے پروفٹ والی ڈیل آتی ہے تو اس کو فون کرتے ہیں یہ بیسٹ کٹیگری آف انویسٹر اس کو میں بیسٹ کٹیگری آف انویسٹرز میں لیتا ہوں یا کٹیگری آف بیسٹ انویسٹرز بھی ہم کہہ سکتے ہیں پر یہ بیسٹ کٹیگری میں یہ سارا آ گیا تو اس میں میں نے یہ چار پوائنٹ نوٹ کی ہیں آپ کے لیے یدی آپ میں یہ چار کوالٹیز ہوں گی تو ڈیفینٹلی آپ کو بہت بڑی ڈیل ملنے کی امید ہو سکتی ہے اور ملتی ہیں لوگوں کو دوسرے لوگوں کو چھوڑ کر آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ لوگوں کا رابطہ بنتا ہے اور آپ کو انوائٹ کرتے ہیں لوگ کہ آپ آؤ سار یہ ڈیل بہت بڑی آپ کے لیے آئی ہوئی ہے تو یہ سب سے پہلے میں نے لکھا ہے مست بی اے سوشل کمپلیکس بھری جو بھی انویسٹر ہے کوئی پروپرٹی کا کام کر رہا ہے تو وہ آدمی سوشل جرور ہونا چاہیے یہ نہیں کہ وہ اپنی مطلب گردن میں ایسا اکڑ کے چلتا ہو دوسرے بندے کے ساتھ بات نہ کرنا چاہتا ہو پروپر بات نہ کرتا ہو اور اس میں بہت بڑا کمپلیکس ہو کہ یہ کیا ہے چھوٹے لوگ ہیں ایسی باتیں سوچتے ہیں ایسی بات بلکل نہیں ہونے چاہیے آپ جہاں بھی جاؤ گے جس کٹیگری میں جاؤ گے یدی آپ ان جیسا نہیں بنو گے تو اب تک آپ ان کا وشواش نہیں جیت پاؤ گے اور جب تک آپ ان کا وشواش نہیں جیتو گے تب تک وہ بندے آپ کو اپنے دل کی بات نہیں بتائیں گے سو اس بات کا ہم نے دھیان رکھنا ہے کہ جہاں بھی ہم نے جانا ہے وہاں پر کمپلیکس بری ہو گئے جانا ہے نہ اپنے اندر بہت بڑا کمپلیکس لانا ہے کہ میں بہت بڑی توپ ہوں یا بہت بڑے پیسے والا ہوں اور نہ یہ کمپلیکس لانا ہے کہ یار کئی شرمیلے ہوتے ہیں آدمی کوئی شرماتے ہیں تو وہ بھی کمپلیکس نہیں اپنے اندر نہیں لانا کہ وہ پروپٹی ڈیلر کا تجربہ بہت ہے جی اس کا بیس سال کا تجربہ ہے پندرہ سال کا تجربہ ہے اور میں نیا ہوں پیسہ ہے آپ کے پاس اس میں بھی نہیں اس کٹیگری میں ملنے کے جانا ہے کہ آپ اپنے آپ کو نیچہ رکھو یا دوسرے آدمی کو اس نظر سے دیکھو کہ اس کو محسوس ہو کہ یہ آدمی میں سپیریٹی کمپلیکس ہیں اور یہ آدمی پروپٹی ایجنٹ ہے جو ان کو انفیریلٹی کا احساس کرواتا ہے یہ دونوں چیزوں سے ہم نے بچنا ہے اگلی بات کول ٹیپرمنٹ بہت شانت رہنا ہے کوئی پروپٹی ڈیلر پروپٹی ایجنٹ آپ کو پروپٹی دکھاتا ہے اس کے ساتھ بہت ہس کے بات کرنی ہے جتنا بھی شانت رہ ہوگے اتنا زیادہ بیٹر ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں جتنے تھنڈے اتنے چنگے مطلب یہ آپ اپنے اندر یہ کولٹی پیدا کر لوگے کہ آپ تھنڈے رہنے کی عادت ڈال لوگے تو ڈیفینٹلی آپ کا جو بیجنس ہے اور آپ کا والیوم آف پروپٹ ہے تو وہ بہت زیادہ گروہ کر دے گا سو آپ نے اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ آپ کا ٹیمپرامنٹ ہے جو وہ بہت ہی کول ہونا چاہیے یدی آپ کا ٹیمپرامنٹ کول رہے گا تو ڈیفینٹلی آپ کا ریجلٹ ہے جو بیٹر ہو جائے گا یہ نہیں ہو کہ آپ ہر ایک دن یا ہر ایک بندے کے ساتھ جاؤ وہاں پر شانتی سے بات ہی نہ کر پاؤ اور اپنا کئی بار ہم گصے میں آ جاتے ہیں کچھ اور آ جاتے ہیں گصہ آیا مالگ آیا بھلی کافت لگو ہو جاتی ہے جو آدمی گصہ کر جاتا ہے کچھ اور کر جاتا ہے تو اس کا دماغ ہے جو وہ کام پر فوکس نہیں رہتا تو اس بات سے بھی ہم نے بچنا ہے کہ اپنا گصہ ہے جو یہ بھی ہمیں کنٹرول رکھنا ہے کول ٹیمپرامنٹ رکھنا ہے ہم نے کوئی گصے والی بات نہیں کرنی کسی کو گصہ دلانا نہیں کسی کے بات کا گصہ کرنا نہیں جتنا ہم شانت رہیں گے جتنے تھنڈے رہیں گے اتنے ہی ہم چنگے رہیں گے اگلا جو ہے کمیٹمنٹ آپ کو پریفرنس کیوں ملتی ہے اب جب آپ کمیٹمنٹ پوری کرتے ہو لوگوں کے ساتھ تو وہ لوگ ان کی بھی عجت بنتی ہے اور آپ کی بھی عجت بنتی ہے آپ نے سپوز کوئی پروپرٹی لے لی ٹائم تین مہینے کا ٹائم لے لیا یدی آپ تین مہینے سے دس دن پہلے پیمنٹ کر دو گے تو ڈیفینٹلی آپ کی عجت مارکٹ میں بڑھ جاتی ہے اور یدی آپ ساڑھے تین مہینے میں کرو گے یا چھے مہینے میں کرو گے یا لارا لپا لگاؤ گے یا کوٹ کیس کرنے کی بات کرو گے یا کوئی اور الجھانے کی کوشش کرو گے تو بھی آپ اس کٹیگری میں نہیں آو گی جو بیسٹ کٹیگری آف انویسٹر اس میں نہیں آو گی پھر پھر آپ کو وہ ڈیل ملے گی جو دوسرے آدمیوں نے چھوڑی ہوگی آپ بیسٹ ڈیل نہیں آپ کو ملتے گی بیسٹ پروفیٹیبل ڈیل نہیں ملے گی یا آپ کمیٹمنٹس لوگوں کے ساتھ پوری نہیں کرتے کمیٹمنٹس پوری کرنے بہت جروری ہیں ہاں کوئی پریشانی آتی ہے تو اس کو بیٹھ کے سیٹل کر لینا ہے کوئی دکت آتی ہے آ جاتی ہیں مارکٹ میں آتی ہیں ایسی بات نہیں ہے جب ہم بیجنس کرتے ہیں کوئی نہ ہوئی ایشو آ سکتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے کوٹ میں چلا جانا ہے یا پولیس سٹیشن میں چلا جانا ہے یا ادھر چلا جانا ہے بیٹھ کے نبٹا لینے اس بات کو یدی آپ اس کو بیٹھ کے نبٹا لوگے تو بھی آپ کی ریپوٹیشن بچی رہے گی سو اگلی جو بات ہے must pay the fee of professional یہ میں نے کیوں لکھا ہے کہ جو آپ کے ساتھ پروپرٹی ایجنٹ جڑے ہوئے ہیں یدی آپ ان کی کمیشن نہیں دیتے کوئی آپ کا دوست ہے وکیل ہے اس کی فیس نہیں دیتے کوئی سی اے ہے انکم ٹیکس ریٹرن بھرنے والے ہیں ان کی فیس نہیں دیتے تو یہ لوگ آپ کے ساتھ دل سے نہیں جڑیں گے کیونکہ ہر آدمی نے اپنے بچے پالنے ہیں ہر آدمی کا اپنے پروپیشن سے کچھ نہ کچھ امید جڑا ہوا ہے کہ میرے کو یدی میں یہ کام کروں گا تو میرے کو اتنے پیزیں ملیں گے جس سے میرے پروار کا گجرہ ہوگا جو آدمی کمیشن دے کے خوش نہیں ہے وہ آدمی یہ سوچ لے کہ وہ آدمی کبھی بھی بیسٹ ڈیل تو مل ہی نہیں سکتی اس کو اس کو ایسی ڈیل ملے گی جو بالکل دوسرے لوگوں نے چھوڑی ہوگی تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا ایک میں نے بپرور گاؤں کا نام لکھا تھا بپرور اور ایک دل لکھا تھا میں نے کمالی یہ دو گاؤں کی میں نے دو چھوٹے چھوٹے کیس ٹڈی دی تھی تو بپرور گاؤں میں دو ہزار چھے میں ہمیں ایک ڈیل مل رہی تھی بہت ہی بڑیہ گیارہ لاکھ رپے اکڑ میں جمین آئی تھی مارے پاس گیارہ لاکھ پر اکڑ اور آس پاس میں ریٹ تھا تیس لاکھ رپے جمین کا ریٹ تو اب آپ کہو گے کہ تیس والی جمین آپ کو گیارہ لاکھ میں کیوں ملی اس کا کار یہ تھا کہ یہ یہاں پر ایک شوٹ اپنے راجبرا سے جب ہم بالا جاتے ہیں گھگر آتا ہے ندی ہے اس کے کنارے پر جمین تھی تو یہ تھوڑا سا نیگٹیوٹی تو جلور تھی اس میں لیکن پوزٹیوٹی یہ تھی کہ یہ جو جمین تھی یہ ایسے مین اوڈ جارا تھا یہ مین اوڈ جارا تھا اور مین اوڈ کے اوپر لگتی تھی اور یہ جو گھاؤں کو سڑک جاری تھی یہ ساری کی ساری دس اکڑ جمین ایسے اس طریقے سے لگ رہی تھی تو جمین برس دیئے تو گیارہ لاکھ رپے اکڑ میں ملی اور جو آدمی بیچنے والا تھا میں اس بندے کا کہیں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں جو آدمی بیچنے والا تھا وہ ہمارے پروپٹی دیلر سرزال بلدیو سنگھ جی تھے تو وہ میرے ساتھ تو وہ بہت خوش ہو کے کام کرتے تھے تو وہ جب ان کے پاس میری میٹنگ کروائی تو یہ بندہ جو بیچنے والا تھا کہتا ہے جی میں پچی پیسے کمیشن دوں گا بطلب ایک پرسنٹ تو ہم امید کرتے ہیں کہ ایک پرسنٹ ہمیں کمیشن مل جائے لیکن وہ کہتا ہے میں پچی پیسے دوں گا تو بلدیو سنگھ اس بات سے بہت نراج ہو کہ یار ہم نے کوئی گلت کام ہی نہیں کرنا آمنوں سامنے ڈیل کرنی ہے فیس ٹو فیس ڈیل کروانی ہے کوئی گیپ نہیں کوئی کچھ نہیں تو ہمیں کمیشن تو پورا ملنا چاہیے تو اس بندے کا دھیان پچی پیسے مطلب یہ ایک کروڑ کی ڈیل تھی سمجھو ایک کروڑ دس لاک کی ڈیل تھی دس ایک اٹھ جمین تھی ایک کروڑ دس لاک رپے کے بدلے میں یہ اٹھائی جار کی بجائے ایک لاکھ رپے دینا چاہتا تو بلدیو سنگھ اس کو اور بیٹر ریٹ دلا سکتا تھا لیکن پتہ نہیں اس کی کیا وہ تھی منٹیلٹی تھی یہ اٹھائی جار پہ بلدیو سنگھ نراج ہو گیا کہتا جی میں نے ڈیل نہیں کرنی تو یہ پھر دیرے دیرے پچاس پیسے پہ آ گیا کہ میں پچاس پیسے دے دوں گا اور یہ ڈیل میں نے ڈیرڈ پرسنٹ کمیشن دی بلدیو سنگھ کو تو ڈیرڈ پرسنٹ میں نے دی پوائنٹ فائیو اور اس نے پوائنٹ فائیو اس نے دی تو اس کو ایک پرسنٹ ادھر سے ایک پرسنٹ ادھر سے دو پرسنٹ کمیشن مل گئی اور یہ ڈیل ہو گئی یہ بندے کا دھیان پچیس زار پہ بچانے میں تھا جبکہ یہ جمین کا ریٹ جو گیارہ لاکھ رپے میں نے لکھا گیارہ لاکھ کی بجائے بائیس لاکھ رپے ایک کرنی تھا تو ہم نے یہ جمین جو ہے بہت ہی اچھے ریٹ میں چھ مینے کے بعد جس پارٹی کو لے گئی دی تھی بہت اچھا پروپٹ اس میں نکلا تقریبہ نائنٹی فائیو لاکھر پہ ملا تھا ان کو دو ہزار پانچ اے چھے کی بات ہے یہ تو نائنٹی فائیو لاکھر ایک بندہ ایک ڈیل میں سے کما گیا کیوں کما گیا کہ اس کا جو پروفیشنل کی فیز دینے میں ہم نے کوئی بھی ہچ چارٹ نہیں کی تو ہم نے جو اس کی کمیشن ملتی تھی ہم نے دینے کیلئے کوشش کی اور آدھا پرسنٹ اس کی بھی دی جو سیلر تھا اس کی بھی آدھا پرسنٹ دی ڈیرڈ پرسنٹ دی تو ہم نے یہ سوچا کہ یار کوئی بات نہیں پچاس ہزار پچپن ہزار ہی ہے نا فالتو پچپن ہزار کا ملوہ یہ دی ہم دس اکڑ جمینہ ہے تو پانچ ہزار پہ اکڑ کے حساب سے فالتو مل گیا من سمجھانا ہے نا تو ہم پانچ ہزار پہ اکڑ کے حساب سے فالتو ریٹ دینے کے بعد نائنٹی فائیو لاکھ بچا تھا اس میں اور جو یہ بھی یہ بندہ میرا خیال ساری عمر پچھتاتا رہا ہوگا تو اگلی جو ڈیل اگلی میں بات کرو کمالی کمالی ففہگر صاحب میں ہیں اس میں بھی اس طریقے سے ہوا یہ ڈیل فس گئی تھی کہ گورنمنٹ کی کوئی پالسی آگی یہاں رجیسٹرین بند ہو گئی رجیسٹرین بند ہونے کی وجہ سے یہ جو پروپٹی ایجنٹ تھے سارے سارے کے سارے یہ ہمیں فیور کر رہے تھے کیوں ہم نے ان کو جو اس کے ساتھ کمیٹمنٹ کی تھی ایک پرسنٹ کمیشن کی کمیٹمنٹ کی تھی ایک پرسنٹ کمیشن دی اور ایک پرسنٹ کمیشن دینے کا ہمیں فیدہ یہ ہوا کہ یہ آدمی جو جتنے بھی چار پانچ چھے آدمی تھے یا پورا گھون جتنے بھی اس کے آس پاس مطلب اس کے پروپٹی ایجنٹ کے دوست تھے وہ سارے کے سارے ہمارے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہوگی اور ہمیں ریجسٹری ہونے کے بعد ٹھیک پروفٹ اس میں سے ملا ہمیں بلکل ٹھیک پروفٹ آیا اس میں سے کوئی دکت نہیں میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں یدی آپ بھی اپنا وولیوم آف پروفٹ بڑھانا چاہتے ہو تو یہ چار پوائنٹ آپ کے جندگی میں ان کو اتار لو یدی یہ چار پوائنٹ آپ کے جندگی میں آ جائے ہوگے تو دیفینٹلی آپ کا جو پروفٹ ہے یہ یہاں سے شروع ہو کے یہاں تک جہاں تک مردی دے جو اس کو یہ جہاں تک مردی آپ لے کے جا سکتے ہیں تو دوستو آج کے لئے اتنے ویڈیو اچھی لگے لائک کرنا شیئر کرنا چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی والا بٹن جرور دوا دینا تاکہ اس طریقے کی ویڈیو جو بہت نالج والی ہے آپ سے مصرہ ہو جائے بہت جلد نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کو ملوں گا تھینکیو بری مچ